اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو قدیر ٹیک گائز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوشت والے اسٹوری کیسے بنتی ہے تو گائز سب سے پہلے سنیے میں نے جو کوشت اسٹوری بنائی ہے تو ریڈیٹ کیے تو میں بتاؤں گا انسان کو اچھے سوچ پہ وہ انا ملتے ہیں جو اس سے اچھے عمال پہ بھی نہیں ملتا کیونکہ وہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا تو گائز ہمیں آنا ہے پیکسل جو جس میں تھمنیل بناتے ہیں تو اس میں ابھی ہم نے ادھر تھوڑا ایمیج بنانا ہے پہلے سائز تھمنیل یوٹیوب کی کرنی ہے تو ہم ادھر یوٹیوب سائز کریں گے تو ہمارا ادھر آپ نے ابھی اس بیٹ اس کو کلک کریں گے تو ادھر ہم نے تھوڑا بنانا ہے جس کے میں ٹیکس اس در ہم ٹیکس لکھیں تو گائز ابھی ہم اس کو تھوڑا کلر وغیرہ آپ دیں گے اور یہ ڈیزائنیں دیکھ رہے ہیں آپ بہت ڈیزائن ہیں اس میں تو میں مجھے وہ ہی ڈیزائن اچھی لگ رہی ہے تو میں اس میں یہ بناوں گا لیکن آپ کو کون سی ڈیزائن میں بنانا ہے چوائز کرنی ہے وہ آپ کی مرضی ہے تو میں ادھر سے ایک ڈیزائن چوائز کر رہا ہوں میں نے یہ ڈیزائن چوائز کیے یہ کلر یہ نئی مذاکرہ لکن جو میں نے یہ کلر دیا تھا یہ اچھا ہے تو گائز ابھی نیچے آپ کو اس کا فریم کور فریم جیسے دیتے ہیں تو ابھی اس کا کلر سیٹ کریں گے تو گائز ابھی آپ اس کو دیکھیں تو آپ نے پہلے آنا ہے پیکس پیکسل جو آپ کے پاس ہے ڈاؤنڈوڈ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پلی سٹو سے ڈاؤنڈوڈ کرنا اس میں آپ یہ صرف بنانا ہے اور اس کو سیو کرنا ہے بعد میں بیک جانا ہے ہم بیک جا کے اب میں آپ کو بتاؤں گا ابھی ہم نے انشورڈ میں جانا ہے انشورڈ میں جائیں گے ویڈیو میں کلک کریں گے اور ادھر ہم وہی ایمیج جو ہم ادھر بنا کے آئے تھے تو اس کو سیلیکٹ کریں گے تو گائز ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ادھر رکھنا ہے ابھی اس کیپ سیٹنگ یوٹیوب کی طرح کرنی ہے تو ہم یوٹیوب والی سیٹنگ کریں گے تو گائز ابھی آپ دیکھیں یہ یوٹیوب والی سیٹنگ ہو گئی تو اس میں بہت کلر ہوگی را چینڈ کر سکتے اور وہ بعد میں جانا ہے کورمو براؤزر میں ہمیں تو میں بتاؤں گا کہ وہ سٹوری کہاں سے اٹھا نہیں ہے کیسے آپ نے سرچ کرنا ہے میرے پاس پہلے سرچ تھا تو ادھر آپ نے بہت ساری سٹوریاں آئیں گی لیکن آپ میں بتا رہا ہوں کہ اس میں سے اٹھا ہے لیکن ہر ویڈیو کے لئے الگ الگ ویب سائٹ یوز گیا کرے تو گائز یہ اوپر میں نے آپ کو دکھا ہے میں نے پہلے بھی دو کپی کر کے رکھے ہیں جو میں نے پہلے بتایا تو میں نے کپی تو لیکن آپ کو میں بتانے کے لئے ابھی تھوڑا ایک الفاظ ایک لائن کپی کروں گا ادھر رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا میں نے پہلے سے ادھر پڑی ہے تو میں اس پہ ہی بناتا ہوں بناوں گا ابھی ویڈیو کے لئے میں نے پہلے ہی ریڈی کر کے ادھر رکھی تھی تو ہمیں نوٹ بک میں جانا ہے واپر بیگ ہم جائیں گے نوٹ بک میں ابھی دیکھو میری پہلے دو پڑی ہیں تو ابھی آپ کو بتانے کے لئے صرف یہ لائن ادھر سے کپی کر کے آیا تو کہاں سے لینی ہوتی ہیں تو ادھر سے لینی ہوتی ہیں ادھر سے لے کے آنا پڑتا ہے نوٹ بک میں ہم ایک کو سیلیکٹ کریں گے اس کو کپی کریں گے پھر انشورڈ میں جانا ہے انشورڈ میں آگئے ہیں تو ہمیں سیٹنگ سے ان کو سیٹنگ کر کے رکھنا ہے اور ان کی سیٹنگ بنا کے دوسری کپی کرنی ہے پھر اس کو لے کے آنا ہے ادھر تو گائیز اب نے مکمل ویڈیو دیکھنا آئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آگ جائے کہ یہ کیسے بنتی ہے اور بہت آسان ہے آپ اس میں روزانہ کے طور دس پندرہ دس پندرہ منٹ کام کر کے آپ نے ایک یوٹیوب پہ سٹوری اپلوڈ کرنی ہے ادھر سے آپ یوٹیوب نہیں بہت سارے پیسے کم آ سکتے ہیں تو گائیز ابھی آپ دیکھیں اور اس کے میں بتاؤں ویوز بھی زیادہ آ رہے ہیں آپ سرچ کر کے یوٹیوب میں آپ سرچ کر کے چیک کرو سٹوریوں کے کتنے ویوزر پڑے ہیں تو گائیز اب اس کی لائن سیٹنگ کریں گے دوسری کو لے کے آئیں گے اس کو ہی سیٹنگ بنائیں گے پھر ہم میں بتاؤں گا میں نے اس سے ریکارڈنگ میں وائز آور تو نہیں ہوتا اوپر لیکن میں نے پہلے وائز آور کر کے ریکارڈنگ کر کے رکھا تھا تو وہ اوپر لگاؤں گا اس کو سیٹ کروں گا اور میوزک آپ کو بتاؤں میوزک آپ نے کورمو بیراوزر میں اسٹوڈیو ہے اسٹوڈیو میں اسٹوڈیو کو اپن کرنا ہے ادھر سے نے آپ نے میوزک ڈاؤنلوڈ کر کے رکھنا ہے وہ نون کاپی رائٹ ہوتے ہیں میوزک تو آپ نے میوزک کو بتاؤں گا کتنے حد تک رکھنا ہے زیادہ اب نہیں تو وہ کاپی رائٹ میں آ جائے گا تو گائیز ابھی ہم نے اس کی سیٹنگ بنائی تو ابھی ہم اس کی سیٹنگ بن گئی ہے لیکن میں سیمپل آپ کو دکھانے کے لیے بنا رہا ہوں آپ نے اس سے زیادہ اچھا کر کے بنانا ہے تاکہ جیسے دیکھیں تو ان کو حصہ لگے وہ بار بار دیکھتے رہے آپ کا چھنتے رہے تو آپ نے اس پہ وائز اور بیسا زبردست کرنا ہے میں نے اس کی سیمپل میں آپ کو بتانے کے لیے میوزک اٹھایا اسٹوڈیو سے وہ ڈاؤنلوڈ کے آپ پھر وہ برکھا آئے اور وائز اور کر کے رکھا ہے تو میں نے سیمپل بتانے کے لیے صرف وہ کام کے آئے تو ابھی ابھی بیک جائیں گے ادھر نوٹ بک میں ادھر سے وہ دوسری لائن اٹھائیں گے دوسرے والوں کو دوسرا کاپی کریں گے اور اس کو لے کے آئیں گے انشارڈ میں اور ایمیج کو تھوڑے زیادہ لمبا کریں گے اور اس میں ہم پھر سے ایک ٹیسٹ کریں گے یہی تو اس کیپ سیٹنگ بنائیں گے اور میں اب آپ کو دکھاؤں گا کہ ابھی اس پہ سونگ کیسے ہمیں لگانا ہے اور وائز اور کیسے کرنا ہے وائز اور میں نے اس کے لیے لکھا اسکرین ریکارڈنگ میں نہیں ہوتا تو اس لیے میں نے پہلے ریکارڈ کر کے رکھا ہے تو وہ ہی آپ نے یوز کرنا ہے تو گائیز ابھی اس کیپ سیٹنگ کرنی ہے اب اس کو سیٹ کریں گے اس کی سیٹنگ تو گائیز ابھی آپ ابھی اس کو اس در رکھنا ہے سیٹ کرنا ہے بعد میں میوزک اٹھانا ہے میوزک اور وائز اور جو آپ نے کیا تھا تو وہ پہلے اس کو اٹھائیں گے تو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کی اس کے سائز سائز سے اپنے اپنے امیج کو رکھنا ہے جو ہم نے وائز اور کر کیا تھا اس کے اوپر تو اب وہ اٹھا کے آئیں گے پہلے اس کو تھوڑا سائز اس کی بڑی کریں اور ادھر سے ابھی ابھی اندازے سے تھوڑی بڑی کر رہے لیکن جو جب اس کا تو گائیز میں ایک بات بتاؤں کہ آپ نے سونگ ایک ویڈیو پہ بار بار یوز نہیں کرنا ہر ویڈیو کو چینج کرنا ہے بہت سارے سونگ آپ کو پرمو براوزر سٹوریو میں ملیں گے تو ادھر سے اپنے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھنے نون کاپی رائٹ تو ان کا آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کا والیم کتنے تک رکھنا ہے تاکہ زیادہ رکھو گے تو وہ اس پہ آپ کاپی رائٹ کاش ہوا جائے گا تو گائیز ابھی ہم وائز اور میوزک سیٹ کریں گے میوزک لگائیں گے اور اس کے ساتھ جو میں نے وائز کیا تھا آپ نے اپنے آواز میں وائز میں نے اپنے آواز میں وائز کے آئے تو ابھی وہ وائز دھر سے اٹھاؤں گا تو میں ابھی سنو میں سیمپل آپ کو بتانے کے لئے تو سنو یہ میرا آواز یہ انسان کو اچھے سوچ پہ وہ انا ملتے ہیں جو اس سے اچھے عمال پہ بھی نہیں ملتا کیونکہ وہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا ہمیشہ تو گائید میرا تھوڑا وائز بڑھا ہے لیکن یہ میں تھوڑے کم پڑھیں تو میں ان کو سیٹ کروں گا اور جسے ساپ سے میں نے وائز کیا ہے تو اسے ساپ سے ان کو سیٹ کرنا ہے تو اسے ساپ سے رکھیں گے پہلی پہلے والے لائن جو کہاں پہ ہوتی ہے اور دوسری والی کہاں سے چھروع ہوتی ہے تو وائز کے ساپ سے ان کو سیٹ کریں گے میں وائز سے ساپ سے پھر ان کے اوپر ہم میوزک لگائیں گے تو میں بتاؤں گا تو ابھی نہیں ہوتا یاد رکھنا نون کاپی رائیڈ میوزک میں نے بتایا تھا نون کاپی رائیڈ میوزک سٹوڈیا سے اٹھانا تو ابھی اس کو سیٹ کریں گے بعد میں اوپر آپ کو میں میوزک لگا کے چکراؤں گا ایڈر اور یہ بتاؤں گا کہ میوزک آپ نے کیسے رکھنا ہے تو تو گائیڈ ابھی اس کو اس کے حساب سے سیٹ کریں یہ سیٹ ہو گیا میوزک کے حساب سے اب اس وائز کے حساب سے ابھی ہم نے اس کے اوپر میوزک لگانا ہے تو میوزک سنو انسان کو ابھی میوزک کے حساب سنو تو ادھر سے ہم نے پہلے اسٹوڈیو سے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا تھا وہی میوزک اٹھائیں گے نون کاپی رائیڈ آپ کے وائز کی فل والیم رکھنا ہے اور جو میوزک کا ہے تو وہ نارمل رکھنا ہے نارمل میں بار بار بول رہا ہوں نارمل تاکہ آپ کا کافی رائیڈ آپ دیکھیں اتنے تک رکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ بیس پرسند اوپر مت رکھنا کافی رائیڈ ہوا جائے گا میں نے بہت سلو رکھا تھا اچھے عمال پہ بھی نہیں ملتا کیونکہ وہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا ہمیشہ سچے لوگوں سے دوچتی رکھو کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایا اور برے دنوں میں حافظ ہوتا